موسیقی یو اکاش ونی جمہو ہے گوجری خبرانل آصف خالق پسوار پہلا خاص خاص خبر وزیر اعظم نرندر مودی دے افغان صدر اشرف افغانی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ملاقات کی ہے جناب مودی نے تمام افغانیوں نے یقین دوائے ہوئے جو بھارت ہر کڑی افغانستان کے نال ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت مارا اپسی رشتہ نہ کمزور نہیں کر سکتی راجہ صبح نے آج جمہو کشمیر یوٹی کا چار ممبرہ واسطہ احل ویدائی پارٹی ہوئے تمام کی ہو اس موقعور جناب مودی نے ممبر پارلیمنٹ غلام نبی ازاد کی تعریف کرتا وانکہ ہو جی انہوں نے ہمیشہ ملک کا مفادنا اول ترجیلی تھی ہے کرونا وائرس نے بچاؤ واسطہ شروع کی گئی ٹکا کاری مہم گے دوران بھارت ماہ اس ویلے تک باٹھ لکھ ناٹھ ہزار افراد نہ ٹکو لائے گئے ہیں ملک ماہ کرونا وائرس تین شفایابی کی شرعہ 97.25 فیصد ہو گئی ہے دیکرکٹ ماہ انگلینڈ نے بھارتنا دو سو ستائی دوڑا نال شکست دے دیتی ہے خبران کی تفصیل نال پہلا عبید الرحمن وزیراعظم نرندر موڈی تے افغان صدر اشرف گنی نے آج شہتوت ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر گا ماہیتہ وردسکت کیا ہے اس موقعور بولتا ہم جنا موڈی نے کیوں جے پچھلی دو دہائیاں تھیں بھارت افغانستان کی ترقیم اہم کردار ادا کر رہے ہوئے تے آج گا اس ماہیتہ وردسکت دو ماہ ملکہ کی آپسی دوستی کو واضح ثبوت ہے وزیراعظم نے کیوں جے بھارت کی طرفوں افغانستان میں شروع کیا گیا کئی ترقیاتی پروجیکٹنال دو ملکہ کا تعلقات ماہ مزید مضبوطی آ رہی ہے تے آنالا وقت ماہ کئی اور ترقیاتی پروجیکٹنال کام شروع کی وجہ گو جنا موڈی نے کیوں جے افغانستان کی عوام نہ آپسی اتفاق نہ المشکلہ کو سامنو کرنو چاہیے تنجھ ملک کے اندر مزید ترقی ہو سکے وزیراعظم نرندر موڈی نے راجعہ سبا میں جہمہ کشمیر کا حضب اختلاف لیڈر گلام نبی آزاد کی ریٹائرمنٹ کا موقع وریک جذباتی تقریر کی جس میں انہیں کیوں جے جناب گلام نبی آزاد نے ملک کی فلاہ و پیبود نہ ہمیشہ اول ترجیح دیتی جناب موڈی نے کیوں جے گلام نبی آزاد حضب اختلاف لیڈر خون کا باوجود قدے وی جماعتاں کی سیاست مننی پیا تو یہ صرف ان کی محنت کو نتیجوں تھو کہ کرونا وائرس کی اس وبا کا دور میں ان نے تمام پارٹیاں کی میٹنگ بلوا گئے ملک میں کرونا وائرس کا خاتمہ وسطہ ردی عمل واضح کیا مرکزی زیر انتظام جمہ کشمیر علاقہ کا چار پارلیمانی میبرہ جناب میر محمد فیاض تیشم شیر سنگھ کی کل ریٹائرمنٹ ہونی ہے جد کہ جناب اگلام نبی آزاد تی نظیر احمد لاوے گی اس مہینہ کی پندرہ تاریخ نہ ریٹائرمنٹ ہوئے گی غلام نبی آزاد نے کیو ہے جو وہ ان خوش قسمت لوکہ میں شامل ہیں جڑا قد پاکستان نہیں گیا انہوں نے کیو جو پاکستان کا خالات نہ دیکھتا ماں وہ اپنا آپ پر فخر محسوس کریں کہ وہ ہندوستانی مسلمان ہیں جناب آزاد نے کیو جو پوری دنیا ماں ہندوستانی مسلمان سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اپنا ہندوستانی ہون ور فخر محسوس کریں انہوں نے مزید کیو جو وہ کئی دخائیاں دیں افغانستان تا عراق مہوری تباہی نہ دیکھ ریا ہیں ان ملکہ ماں نائی کوئی ہندو ہے تا نائی عیسائی لیکن او تو لوگ آپسی لڑائی ماں ملوث ہیں دلی پولیس نے اداکار تا سیاسی کارکون دیپ سیدونا چھبی جنوری الہ دن ہویا تشدد ماں ملوث ہون گا جرم ماں گرفتار کر لیو ہے اس سال یوم جمہوریہ ور ہوئی بے زابط کیاں تا تشدد گا سلسلہ ماں مقامی پولیس خصوصی سیل تا کرائم برانچ تاکیقات کر رہی ہے واضح رہے کہ اس سال چھبی جنوریہ لال قلعہ کے اندر ہویا تشدد گا زیمن ماں درج کرائی گئی ایف آئی آر ریپورٹ ماں پنجابی اداکار دیپ سی دوت ہے لکھا سڈانا گو ناوی شامل تھو پولیس کا خصوصی کمیشنر پراویر رنجن نے کیو جی چھبی جنوریہ لال قلعہ ورچاڑے جانالا مذہبی چندہ وست ہے کئی لوگ ملوث پایا گیا ہیں جن کی شناخت کی جا رہی ہے بھارت ماں کرونا بچاؤ ٹکا کاری کے چلتے ہیں اس ویلے تک تقریباً باٹھ لاکھ ناٹھ ہزار افراد نہ کرونا ٹکو لائے ہو جا چکی ہوئے مرکزی وزارت براہ سیت کی طرف جاری بیان مندس سے ہو گئی ہوئے کہ بھارت ماں پچھلا چوبی گھنٹہ میں دوران چار لاکھ چھتالی ہزار افراد نہ کرونا بچاؤ ٹکو لائے ہو گئی ہوئے اس ویلے بھارت ماں کرونا وائرس تھی شفایابی گی شرعہ 97.25 فیصد ہے تا پچھلا چوبی گھنٹہ ماں چودہ ہزار تھی بعد کرونا مصبت افراد اس وائرس تھی شفایاب ہوئے ہیں اس گنالی ملک ماں کرونا وائرس تھی شفایاب ہونالا افراد کی کل تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ ہو گئی ہے واضح رہے کہ اس ویلے پورا بھارت ماں کرونا متحرک معاملہ کی کل تعداد ایک لاکھ ترتالی ہزار چھے سو پنجی ہے تا پچھلا چوبی گھنٹہ ماں کرونا وائرس کا 9110 نمہ مصبت معاملہ سامنے آیا ہیں اٹھتر افراد کی اس وائرس نال موت واقع ہوئی ہے تا پورا بھارت ماں کرونا وائرس نال واقع ہوئی امواد کی مجموعی گنتی ایک لاکھ پچونجہ ہزار تھی زیادہ ہو گئی ہے گوجری میں یہ خبر تم آکاشوانی جمعو تھی سن رہے ہیں مزید خبران آصف خالق پسوال آج سویرہ جلہ رجوری کا خواست لٹی علاقہ ماں ایک سڑک حادثہ کا نتیجہ ماں یارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن ماں دو افراد کی حالت تشفیشناک دسی جاری ہے ذریعہ نے دسی ہویا جلہ رجوری تے خواست آلے پاسہ جاری ہو جے کے صفر دو اے ال نو ایک چار پانچ نمبر کو ٹیمپو لٹی علاقہ ماں سڑک حادثہ کو شکار ہو گئی ہو سویرہ ست بجا ہویا اس حادثہ تے بعد تمام زخمیاں نہ نزدیک ہسپتال پہ جائے ہو گئی ہو جی تو انہوں کو علاج مال جو چل رہے ہوئے دس شدید زتور زخمی ہویا دو افراد نہ گورمنٹ میڈیکل کالے دس جوری منتقل کر دی تو گئی ہوئے سڑک حادثہ تے بچاؤں بارہ احجانکاری کا مہینہ گئے چلتے ہیں آج جی کشتوار ماں موٹر ویکل میک ماند ایک سو ٹھاسی آر سی سی گریف گا سانجا تال میل نالک بیداری کیمپ کو انعقاد کی ہو گئی ہو اس موقع ور ڈرائیوران کنڈکٹران عامدو رفت تنظیمہ گا نمائندہ تے علاوہ کئی دوجہ لوگ بھی موجود تھا اس بیداری کیمپ گا دوران لوگانہ دائد کی گئیں جے بے اپنی گڑییاں کی مرمت وہ خاص تیان رکھیں دے سڑک وانین ور سختی نال عمل کریں اس تے علاوہ گڑی چلاتا ہے وڑا سیٹ بیلٹ کو استعمال کریں دے سفر کرتا ہے وڑا موبائل فون کو بلکل استعمال نہ کریں اس موقع ور سڑک حادثان تین حفاظت واسطہ تیار کیا اشتہارات بھی لوکا من تقسیم کیا گیا ڈویجنل کمیشنر جمو جناب سنجیب ورما نے رنگ روڈ پرجیکٹ نال منسلک افسرہ کی میٹنگ طلب کر گیا ہوتا چل رہا ہے کام کاج گو جائزوں لیو اس میٹنگ میں بھارتیا شہران بارہ آتھارٹی گا ڈریکٹر اجے کمار راجک تین علاوہ کئی دوجہ افسر بھی موجود تھا اس موقع ور پرجیکٹ ڈریکٹر نے کام کاج کی صورتحال کو تفصیلی جائزوں پیش کی ہوتے دسیو جے رنگ روڈ پرجیکٹ کو کام اپنا بک پک مرحلہ ماں چل رہے ہو ہے اس موقع ور ڈمینل کمیشنر جمو کی تعریف کرتا ہوا پرجیکٹ ڈریکٹر نے کیو جے اس کام جناب سنجیب ورما نے بڑی دلجوئی نہ بک بک محکمہ نہ مل گیا کام کی ہوئے اس موقع ور بولتا ہوا جناب سنجیب ورما نے مطلقہ افسرانہ دائد جاری کی جے وہ پرجیکٹ کا کام کاج ماں آر ہی رکاوٹہ نہ دور کریں تانجے کام کی رفتار مزید بجائی جا سکے جناب ورما نے قومی شارہ تھاٹی ناوی کیو ہے جو وہ مزید مشینہ دے مزدوران کی مدد نال رنگ روڈ پرجیکٹ نہ مکررہ وقت گئے اندر مکمل کریں جمو سرنگر قومی شارہ وراج گڑی ہیں گی آئی جوئی کو سلسلوں تقریباً تریک گھنٹہ تک محتل رکھی ہو گیو زلہ رام بن گا مروغ علاقہ ماں ایک بڑی پسی پیجان کی وجہ نال شارہ نہ سویرہ یارہ بجا گڑی ہیں گی ہم دو رفت وستہ مکمل بند کر دی تو گیو ٹریفک پولیس ذریعہ نے دس سیو ہے کہ یہ آج دوپیر دو بجا شارہ ور گڑیوں کی آوجائی کو سلسلوں دوبارہ شروع کر دی تو گیو ہے آج گڑیوں نے سرنگر تو جمع آن کی اجازت دیتی گئی تھی تشارہ گا بند ہو جان نہ رام بند تے بن حال تک گڑیوں کو جام لگ گیو واضح رہ جے اس ویلے شارہ نہ ہم دو رفت وستہ کھول دی تو گیو ہے نومین دے دسویں جماعت تک سکول کھلنٹے بعد موسم گرمہ گا صبح جمعہ گا سکولہ ماں اٹھویں جماعت تک فیزیکل کلاس کام کال شروع کر دی تو گیو ہے واضح رہ جے مرچ دوزار بیٹوں بعد پہلی بار پرانا طریقہ ورسکولہ نے کام کال شروع کی ہو ہے اس سلسلہ ماں ساتذہ نے طالب علمہ و گرم جوشی سنگ خیر مقدم کرتا ماں انہاں نہ پھول دے مٹھائیں تقسیم کی ڈریکٹر براہ سکولی تعلیم انورادہ گپتہ نے طالب علمہ سمیت تمام شراکت دارانہ مبارک بات پیش کی ہے اور کیو ہے جو کوئیٹ انہی کے عمد نظر تمام حافظتیں تعدابیروں کو خاص خیال رکھو جانو چاہیے ڈپٹی کمیشنر رامبان نے آج دس میبری گیدران کا ایک گروپ نہ ہری چنڈی دس گئے دس دن واسطہ بنیادی برف کھیڑ یعنی سنو سکینگ کورس ور گلمر کشمیر روانہ کی ہوئے یہ دس لڑگا رامبان زلہ کا مختلف علاقہ تو چنیا گیا ہیں اس سلسلہ میں ہمارا رامبان کا نامانگار رویندر کچلوں نے دستے ہوئے کہ یہ پروگرام نوجوان خدمات تک کھیڑ میکمہ کی طرفوں کرائے جارہے ہوئے اس موقع اور صحافیان الگال بات کرتا ہوں ڈپٹی کمیشنر نے کہو جہ سنو سکینگ کورس نوجوانہ معجورات مند کھیڑ واسطہ ہے اس لوں پیدا کریں گو ڈی سی مصف نے یو وی کیو جہ زلہ رامبان ماوی برفیلی ڈلوان گو شناخت کر گئے اس طرح کی کھیڑ نہ متعرف کیو جائے ہو نمی ڈوگری سنستان نے ایک ایک سیرل سان مشاعرہ گو ناکاد کیو جس میں ڈوگری اردو اندی پنجابی دے انگریزی گا شائرہ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے شرکت کر گئے محولیات کاشتکاری دے موسم بہار گا موضوعات ور کلام پڑے ہو اس موقع ور نمی نام ور ڈگر فنکار کلبوشن سنگ جنوال مہمان خصوصی گا تور جد کے کیپٹن للت شرمہ پروگرام گا کنوینر دے نگران گا تور ور موجود تھا تاہیر میں خاص خاص خبر ایک وری فیر وزیراعظم نریندر موضی تے افغان صدر اشرف گنی نے آج جے ویڈیو کانفرنسنگ ذریعہ ملاقات کی جناب موضی نے تمام افغانیاں نے یقین دوائے جے بھارت ہر کڑی افغانستان گا نال ہے تا کوئی بیرونی طاقت مارا آپسی رشتہ نہ کمزور نہیں کر سکتی راجہ سبا نے آج جمہو گشمیر یوٹی کا چار ممبرہ وستہ آلویدائی پارٹی کو احتمام کیو اس موقع اور جناب موضی نے ممبر پارلیمنٹ غلام نبی آزاد کی تعریف کرتا ہوں کی وجہ انہوں نے میشہ ملک کا مفادنا اول ترجیح دیتی ہے کرونا وائرس تے بچاؤ وستہ شروع کی گئی ٹکا کاری محیم کے دوران بھارت ماہ اس ویلے تک باٹھ لاکھ ناٹھ ہزار افرات نٹی کو لائے گئی ہوئے ملک ماہ کرونا وائرس تے شفایابی شراستان میں شارعہ دو پانچ فیصد ہو گئی ہے تک کرکٹ ماہ انگلینڈ نے بھارتنا دو سو ستائی دوڑاں تے شکیس دیتی ہے اس کے نالی گوجری خبرہ ہوئے شمارو موک کیوں